السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل جیس کے ورن پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم الپرسلان سیزن ٹو اپیسوڈ تڑی تری کے بارے میں بات کریں گے آج کے اس اپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جب اینال صاحب تاجران پر غصتے تو وہاں پر الپرسلان صاحب پہنچ جاتے ہیں الپرسلان صاحب اینال بے سے کہتے ہیں اپنی تلوار نیچے کرے اینال صاحب پھر اینال صاحب اپنی تلوار نیچے کر لیتے ہیں اینال بے کہہ رہا تھا ہمارے حضور اور ملک کی توہین کر رہے ہیں وہ کیا میں انہیں جانے دوں الپرسلان صاحب کیا احسائی ہے اگر تم غلط کرنے والے کو سزا نہیں دوگے پھر حضور کون ہے اور لوگ کون ہے اس پر الپرسلان صاحب جواباً کہتے ہیں اینال بے یقنان سزا دی جائے گی ان لوگوں کو جو اپنی حد پار کریں گے لیکن تلوار کے ساتھ نہیں وہ اپنے سامان کی فکر میں ہے آپ جو کر رہے ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اینال صاحب یہ صرف ایک اور مسئلہ کا اضافہ کرے گا آپ پر سکون ہو جاؤ اینال میں پھر اینال میں غصے کی حالت میں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اوکے خاتون بھی چلی جاتی ہے پھر الپرسلان صاحب تمام تاجران سے فرماتے ہیں جانتے ہیں کہ ہم نے تاجروں کو نہیں مارا وہ جوٹ ہمارے میں بتایا گیا تو ہم اس طرح ختم ہو جائیں گے آپ پر سکون ہو جاؤ تاجران اور فکر مت کرو تاجران پوچھتے ہیں ہم فکر کیسے نہیں کر سکتے الپرسلان صاحب آپ نے ہم پر بروسہ کیا اور ہم نے آپ پر بروسہ کیا اور تجارت کے لئے اس سے بھی زیادہ سامان خریدا لیکن اب وہ بغیر فروخت ہوئے ہیں تمام تاجران بہت خصے میں تھے الپرسلان صاحب کہتے ہیں پر سکون ہو جاؤ تاجران آپ کے پاس جو بھی سامان ہے وہ تیار کر لے آج رات تک میں ان سب کو خرید دوں گا شاغری صاحب کہتے ہیں یہ واضح طور پر ایک خیال ہے عطاب حسن حسن عطاب فرماتے ہیں وہ ہمیشہ کہتا ہے میرے حضور الپرسلان کہتے ہیں ان میں سے ہم وہ تمام وعدے پورے کریں گے جو ہم نے وزبرکان کو لیتے وقت کیے تھے تاجران ہم مشکل دنوں کا تجربہ کریں گے اگر ہمارا فرض آپ کے لئے مسائل کا سامنا کرنا ہے آپ کا فرض سبر کرنا اور افادہ رہنا ہے تاجران ہم جل ہی ہمارے بارے میں بولے جانے والے جوٹوں سے پاک ہونے والے ہیں اور ہم خوشخال دن شروع کریں گے وزبرکان کے تاجروں کے لئے یہ سن کر وزبرکان کے تاجران بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ سب کہتے ہیں الپرسلان ٹی کہہ رہا ہے وہ ٹی کہہ رہے ہیں پھر سب بہت خوش ہوتے ہیں ادھر گورنر گریگور اپنے بیٹے الیکزینڈر سے کہہ رہا تھا صرف ایشیا کی خرید وفروخت نہیں کرتے الیکزینڈر وہ پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں جو تاجر آپ دیکھتے ہیں اور جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ان تمام جگہوں کے بارے میں یہاں وہ رکھتے ہیں ابھی وہ بات کریں گے کہ کیسے الپرسلان انہیں ترتیب دے رہا ہے اور ان تاجروں کو مار ڈالا اپنے اسائم کے لئے الیکزینڈر کہہ رہا تھا بابا الپرسلان جو مقدس سلیب کے ساتھ کچھ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس پر گوونر گریگور جوابن کہتے ہیں ان چار تاجروں کی موت کی خبر سلجوک کو تجارت میں ایسی تنہائی میں ڈال دی گی بیٹے کہ الپرسلان اور سلجوک کو ہم سے ایک ہی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارے مقدس سلیب اور یسو مسیح کو لا جواب نہیں چوڑا جائے گا الیکزینڈر لیکن اس وقت ان کے لئے یہی کافی ہوگا پھر گوونر گریگور وہاں سے چلے جاتے ہیں الیکزینڈر کہا رہا تھا یہ کافی نہیں ہوگا اگر آپ اپنے زخمی شیر کو نہیں مارتے تو آپ شکار میں بدل جاتے ہیں میتھیوس ہمیں الپرسلان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کمانڈر اسے پہلے کہ وہ دوبارہ ہمارے خلاف اپنی تلوار اٹھائے میتھیوس پوچھتے ہیں آپ کے دماغ میں کیا ہے کمانڈر اس پر الیکزینڈر جوابن کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ تاجر وانگ ہمارے لئے ایک اور احسان کر سکتا ہے اور اس طرح یہاں پر آج کے اپیسوڈ کا ہو جاتے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ کولوس اسمان سیزن فور اور الپرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈ ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل جیس کے ورل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹسکیشن کو لازمی اون کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی الپرسلان سیزن ٹو اور کولوس اسمان سیزن فور کے نیکسٹ اپیسوڈ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے نوٹسکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور کر سکتے ہیں ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ